او میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو ایسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے رحمت اللہ خوش ہو رہا جب سعید بن ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سعید بن ماز بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعید کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومیں اللہ بھی خوشی خود جھوم کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا ہے اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہی جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہائے واہ یا رسول اللہ ہر وقت اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میں پھر جواب دوں گا واپس گئے جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قصر اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلاموں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے ہیں بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں مگر نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو بتائے کہا کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجائے یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں تسایا کسی کو پانیوں میں بہایا کسی کو ہواوں سے اڑایا کسی پر آگ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا وَكَمْ أَحْلَقَنَا مِنِ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحَ وَكَفَابِ رَبَّكَ بِذْنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کچھ کو نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنو گا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ کئی بلین فرش تھے اس کو پکڑ کے لارہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھونا اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے وہ سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز برے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امت ایک دکھ بری ایک ترد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہوگئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں جولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پر چھڑک تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں اس میں نبی رحمت اس کامل اکمل لبی اس حدیع رحمت میں کہاں سے الفاظ نہوں ان کی تعریف کیلے دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہاں نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے ہیں جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے یہ انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشل نہ رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دانگ دیکھے نہ تعیف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پر چڑے دیکھے تفاہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان چاہوں اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے ممبر آئے گا میرے حبید بیٹھو تو آپ کہیں گے مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کہ جنت میں نہ چلا جائے رضو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے نہیں کہ میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا آو بھائی ہمارا نیا سال شروع ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے ویسے تو جنور بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فرور بھی اللہ کا اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربی الول بھی اللہ تعالیٰ کا دونوں یہ اللہ کے ہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا ہمارے ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تو نیو ائر اب ہے ہمارا نیو ائر رونے سے شروع ہوتا ہے کیسا اللہ نے نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نیو سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا ایک سال اور چندگی سے نکل گیا اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کوئی کام کرنے کوئی توبہ کرنے کوئی اللہ کو راضی کرنے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شرف کو تو محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر میں نوں گا تو نہ لے میں نوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لئے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب سواب ہے نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں پھر میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو اور پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پر دیکھے پیچھے لوں گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پھنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے اور ساری قائنات کے دلح سردار بے ہوش ہو کے گئے وہ آپ کے غلام زیدنے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑیوں میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے خون زیادہ نکل گیا انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ باری عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا انہوں نے کہا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا وہ پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر نہ کھا علیکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہی موقع تھا کہ قتل کرتا ہے ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آسوا نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیش دیا کہنے کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لٹ پڑھا اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کر نہ کھا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تب آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے کہ میں نین واکہ ہوں اچھا ہوں میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے گا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول کر پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے اے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک اضاف قوتی وقلت حیلتی وقوانی علی الناس اے میرے رب آج تُس سے گلہ نہ کرو آج تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی الہا عدو من ملکتہو عمر او بعیدن يتجہم ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُو سے کون سا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کامپ اٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائے اُتبِقَ عَلَيْهِمُ الْعَخْشَبَيْنُ یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے ہم چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گا ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گا اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی کہ طائف میں طائف میں تئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی فرمایا طائف میں جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر اللہ کی منشا شامل ہے کر دوں کہ نہیں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان دے آئے لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من جوحید اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید کلمہ پڑھ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا میں تو رحمت بن کے آیا اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اب انہوں پر اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیوں یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح زرہ زرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اذا السماع فطرت و اذا الكواقب انتفرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعترت زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہے اذا زلزلت الارد و زلزالہ زمین پہ موت آ رہی ہے اذا السماع فطرت آسمان مر رہا ہے اذا شمس قویرت چاند سورج مر رہا ہے و اذا الجبال سویرت یہ پہوڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ قلم کرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیم سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہنشاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائیل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمنگنبالوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھوڑنے والے پھوڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شین شاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی اور فراقی کے حالات میں کسرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے